مچھر کیوں اور کیسے کاٹتے ہیں؟ سر کے اوپر مچھر کیوں منڈ رہا تھے؟ مچھر جو دکھنے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ چاہے تو بڑے سے بڑے انسان یا جانور کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے جان لیوہ پرانی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا ویسے مچھروں کی قتنی پرجاتیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے سر پر کیوں منڈ رہا تھے؟ کیا مچھروں کے کاٹنے کے پیچھے کا سچ ہے؟ کون سے مچھر ہوتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک؟ یہ ہمارے شوریر کو کیسے کاٹتے ہیں؟ آخر کیسے مچھروں کے کاٹنے سے ہو سکتی ہے ہماری مونت؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب تو کہیں مچ جائیے گا ہماری ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک دم انت تک بن رہیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مچھر کے کاٹنے کا طریقہ دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جب مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو اس کی کتنی نیڈلز ہمارے شوریر میں جاتی ہے؟ تو جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کا جواب ہوگا ایک نیڈل لیکن یہ ذرا بھی سچ نہیں ہے جیان دوستو مچھر ہمیں کاٹتے سمیں ایک نہیں بلکہ چھے نیڈلز ہمارے شوریر کے اندر ڈالتا ہے دراصل ایک مچھر کا مو یعنی اس کا ڈنگ جسے پروبسکس کہا جاتا ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی پن نہیں ہے بلکہ یہ چھے طرح کے پتلے نیڈلز سے مل کر بنا ہے جو کہ یہ کور سے ڈھکا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ چھے نیڈلز ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور جب مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو اس کا یہ کور کچھ اس طرح سے سائیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد مچھر کی چھے نیڈلز ہمارے شوریر کے اندر جاتی ہے بتا دی کہ ان چھے کی چھے نیڈلز کا آکار اور بناوٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے شریر کے اندر جاتی ہیں تو ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں کاٹ رہا ہے پھر جب یہ نیڈلز ہمارے شریر کے اندر چلی جاتی ہیں تو ان چھے نیڈلز میں سے دو نیڈلز جو کی باقی سبھی نیڈلز سے چھوٹی ہوتی ہیں ان کا استعمال مچھر ہماری توجہ یعنی سکن کے آر پار دیکھنے کے لیے کرتے ہیں یہ دونوں نیڈلز مچھر کے دو چھٹکو سے دانت ہوتے ہیں جنہیں میکسیلائی کہا جاتا ہے اسی دوران دوسرے دو نیڈلز جنہیں میڈلز کہا جاتا ہے وہ ہمارے سکن کے ٹیشوز کو پکڑے رہتے ہیں تاکہ کٹنے کا یہ پروسس پوری طرح سے سکسس ہو سکے اب پانچویں نیڈل یعنی کی لیبرم ہمارے شریر میں موجود بلڈ بیسلز کو دھونڈنے کا کام کرتی ہے جہاں اور بلڈ بیسلز کو دھونڈنے کے لیے اپنی نوک پر موجود ریسیپٹرز کا استعمال کرتی ہے آپ خود یہاں اس مچھر کو سکن میں موجود بلڈ بیسلز کو دھونڈتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں بلڈ بیسلز کے مل جانے کے بعد یہ اس حصے کو ملائم کرنے کے لیے اپنی چھٹوی اور آخری سوئی یعنی کی ہیپو پورنکس کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے شریر کے اندر انستیسیا جیسا ایک لیکوٹ چھوڑ دیتے ہیں جس سے اس کے دوارہ کاٹا ہوا حصہ سنن ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب مچھر ہمیں کاٹتے ہیں تو ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا اور جب تک اس لیکوٹ کا اثر ختم ہوتا ہے تب تک مچھر ہمیں کاٹ کر کسی دوسرے شکار کی تلاش میں نکل جاتا ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ ایک مچھر ہمارے شریر سے تب تک خون چوستا ہے جب تک کہ یہ اپنے وجن کا تین گناہ خون ہمارے شریر سے نہ نکال لے اس دوران اگر آپ نے مچھر کو مار دیا پھر کچھ کہہ نہیں سکتے کوئی بھی مچھر ہمارے شریر سے ایک منٹ میں آدھا ایمل خون چوست سکتا ہے تو دوستو یہ تو تھا مچھر کے کاٹنے کا طریقہ چلیے اب جانتے ہیں مچھر کے کاٹنے پر ہمیں خجلی کا احساس کیوں ہوتا ہے دوستو مچھر کے کاٹنے پر اکثر ہمیں خجلی کا احساس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مچھر ہمارا خون چوستنے سے پہلے ہمارے شریر کے اندر ایک کیامیکل ریلیز کرتا ہے اور جب یہ کیامیکل ہمارے شریر میں انٹر کرتا ہے تو ہمارا شریر اس کیامیکل کے برد پرتکریہ کرتا ہے اور ایسے میں مچھر دوارہ کاتی ہوئی جگہ پر ایک گانٹ جیسی بن جاتی ہے اس گانٹ میں خجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہ خجلی سبھی لوگ کو ایک برابر نہیں ہوتی بلکہ سبھی کو الگ الگ ہوتی ہے میرا مطلب کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم ویسے جاپان کے ریسورچوس سے یہ بہت پہلے ہی یہ پتہ لگا چکے ہیں کہ اے بلڈ گروپ والوں کی تلنا میں او بلڈ گروپ والے لوگوں کو مچھر زیادہ کاتے ہیں جس کا کارن ہے اٹرکشن ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ آپ اپنی کرش کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں ویسے ہی او بلڈ گروپ والے کی خوشبو ملتے ہیں یہ مچھر اس کے پیچھے پر جاتے ہیں پر بات اگر بلڈ گروپ والوں کی کاتی ہے تو ان کو مچھر نورمل ہی کاتتے ہیں یعنی کہ نہ ہی بہت زیادہ کاتیں گے اور نہ ہی بہت کم ویسے آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ساتھی یہ بھی بتائیے کہ آپ کو مچھر زیادہ کاتتے ہیں یا کم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب شام کے وقت ہم کئی خلے میدان میں یا پھر کئی باہر بیٹھتے ہیں تو وہاں کے سارے مچھر ہمارے سر پر آ کر منڈرانے لگتے ہیں پر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اگر نہیں تو بتاتے ہیں دراصل اس کے پیچھے دو کارن ہیں پہلا ہمارے شریر کا پسینہ جی ہاں دوستو پسینہ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے پسینے میں ایکٹینول نام کا ایک کیامیکل پائے جاتا ہے جو کہ مچھروں کو ہمارے طرف آنے کے لیے مجبور کرتا ہے اس کے علاوہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے شریر پر سب سے زیادہ دیر ہمارے ماتے پر ہی پسینہ رکھتا ہے جس وجہ سے مچھر ہمارے سر کے اوپر ہی زیادہ منڈرات ہیں اور دوسرا کارن یہ کہ جب انسان سانس لیتے ہیں تو اس سمیں ہم تاجی آکسیجن تو لیتے ہی ہیں ساتھ میں ہم کاربنڈ آ آکسائیڈ کو اپنے موہ سے چھوڑتے ہیں اور کاربنڈ آ آکسائیڈ ہی مچھروں کو ہمارے پاس آنے کا نہیں ہوتا دیتی ہے کیونکہ مچھروں کو یہ گیس بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر مچھر دس میٹر کی دوری سے ہماری موجودگی کا پتہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے اوپر منڈرانے لگتے ہیں یہ وجہ ہے جو مچھر ہمارے سر پر منڈراتے ہیں دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ہم مچھروں کی کچھ نسلوں کے بارے میں دوستو اس دنیا میں مچھروں کی قل پہتیس سو نسلیں ہیں لیکن یہ سبھی پرجاتیاں ہم انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا دی کیونکہ مچھروں کی زیادہ پرجاتیاں اپنے پالن پوشن کے لیے پیڑ پودوں سے ملنے والے نیوٹرینٹس پر نربھر کرتی ہے اور رہی بات مچھروں دوارہ ہم انسانوں کو کاٹنے کی تو ہم آپ کو بتا دی کہ مچھروں کی صرف سکس پوزن پرجاتی ہی ہم انسانوں کی خون پیتی ہے ان میں سے بھی صرف مادہ مچھر ہی ہمارا خون پیتی ہیں جی ہاں دوستو یہ ایک دم سچ ہے نر مچھر نہ ہی ہمیں کاٹتے ہیں اور نہ ہی وہ بیماری فیلاتے ہیں اصل میں یہ دونوں کام ہی مادہ مچھر کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مادہ مچھر کی مضبوری ہوتی ہے دراصل ہمارا خون پیے بنا مادہ مچھر انڈے نہیں دے سکتی اس لیے اپنے انڈے کے وکاس کیلئے مادہ مچھر ہمیں کاٹتی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کوئی مادہ مچھر اپنے انڈوں کو جنم دینے کے قریب ہوتی ہے تو پیڑ اور پول سے ملنے والی نیوٹرینٹس ان کے لیے کاپی نہیں ہوتی ایسے میں انہیں ادھک پروٹین اور فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کی انہیں انسانوں سے ملتا ہے ویسے ہم انسانوں کو کٹنے والی چھے پرتیشت مادہوں میں بھی 50% مادہیں ہی بیماریوں کو فیلاتی ہیں ایسے پتا چلتا ہے کہ مچھروں کی کیول سو نسلیں ہی ایسی ہیں جو کی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں ویسے دوستو مچھروں میں سب سے خطرناک مچھروں کی بات کریں تو ان میں تین طرح کے مچھرات ہیں پہلا ہے ایڈیس ایگی پٹرائی دوسرا ہے ایڈیس ایبلوپکٹس اور تیسرا ہے اینو فیلیز گیمبائی اور ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے اینو فیلس گیمبائی جنہیں ملیریا فیلانی کیلئے جانا جاتا ہے یہ مچھر ایسے علاقوں میں پنپتے ہیں جہاں پر پانی کا بھرا ہو یا پھر اندھا کچرہ پر آ ہوا ہو ایڈیس ایز اپٹائی نام کے یہ مچھر ڈینگو چکنگنیا جیکو میرو اور ییلو پیور جیسی بیماریاں فیلاتے ہیں ایڈیس ایبلوپکٹس یہ مچھر دنیا کے سب ہی گرم دیشوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ مچھر ییلو پیور اور ڈینگو جیسی بیماریوں کے علاوہ ویسٹ نائل وائرس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیلاتے ہیں ایسٹن ایکوائن ایکسین فیتلس اب آپ کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کیا مادہ مچھر صرف ہم انسانوں کو ہی کاٹتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں بھلے ہی مچھر ہمیں کاٹنے کے لیے ہر پل تیار رہتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی سب ہی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لیکن ایسے میں ان مچھروں کا کیا ہوگا جو جنگل میں اپنی زندگی بتاتے ہیں کیونکہ وہاں پر تو انہیں انسان کا خون ملتا ہی نہیں تو دوستو جنگل میں رہنے والے مچھر جنگلی جانوروں کا خون پی کر اپنی زندگی کا گزارہ کرتے ہیں وہی کچھ مچھر ایسے ہوتے ہیں جو کی جنگل میں صرف پکشیوں کا ایک خون پینا پسند کرتے ہیں اور پکشیوں کے شریر میں موجود جی کا وائرس اور بہت فلوکوں مچھر ہی ہمارے شریر تک لاتے ہیں اس کے علاوہ مچھر جنگل کے چھوٹے جانوروں سے لے کر بڑے جانوروں تک کا خون پیتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بلتنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی انٹرکیا دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں